بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو لیکچر میں ہم چیپٹر ون کا فورت نومیریکل کریں گے اس کی سٹیٹمنٹ ہے ایڈ دا فالوینگ میسز گیون ان کلوگرام اپ ٹو اپروپریٹ پریسیئن ہم نے میسز کو ایڈ کرنا ہے اور اپروپریٹ پریسیئن تک یہ چار میسز گیون ہیں تو ہم ڈیٹا نوٹ کر لیتے ہیں اور ان میسز کو ایڈ کر دیتے ہیں ویری سیمپل کوئی اس میں زیادہ مشکل بات نہیں ہے تو یہ ہمیں چار میسز گیون تھے جو ہم نے نوٹ کر لیے ایک میسز کو ہم نے نام رکھ لیا ایم ون دوسرے کو ایم ٹو تیسرے کو ایم تھری کہہ دیا اور فورت والے کو ایم فور اب ان میسز کو ایڈ کرنا ہے تو ہم ٹوٹل میسز نکال لیتے ہیں سو ٹوٹل میسز ہمیں حاصل ہوگا ان سب کو ایڈ کرنے کے بعد ایم ون پلس ایم ٹو پلس ایم ٹری اینڈ پلس ایم ٹو چاروں کو سیمپلی ہم ایڈ کر رہے ہیں سو نیکسٹ ٹوٹل میسز کو ہم کیپٹل ایم سے ریپریزنٹ کر لیتے ہیں میسز ایم ون کی ویلیو رکھی ٹو پوائنٹ ون ایٹ نائن ایم ٹو ہے زیرو پوائنٹ زیرو ایٹ نائن ایم تھری ہے الیون پوائنٹ ایٹ اینڈ ایم فور ہے فائیف پوائنٹ تھری ٹو ان تمام میسز کو ایڈ کریں ہمارے پاس جو ٹوٹل آنسر آ جائے گا that is نائنٹین پوائنٹ تھری نائن ایٹ اور یونٹ ہے کلو گرامز تو یہ تینوں میسز کو ہم نے ایڈ کر لیا تو یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا کوئی مشکل بات نہیں تھی لیکن سٹیٹمنٹ میں یہ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ میسز کو ایڈ کریں اب ٹو اپروپرییٹ پریسیئن اب اپروپرییٹ پریسیئن کا جب کہا جائے تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے آنسر میں کتنے ڈیجٹس رکھنی ہیں اس بات کا فیصلہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم دیکھیں گے کہ ایڈیشن اور سبٹریکشن میں یہ رول ہے کہ جب ہم دو یا دو سے زیادہ کونٹیٹیز کو ایڈ کرتے ہیں یا سبٹریکٹ کرتے ہیں تو فائنل آنسر میں ہم ڈیسیمل کے بعد اتنے ڈیجٹس رکھیں گے جتنے ایڈ ہونے والی کونٹیٹیز میں سے کسی بھی ایک کونٹیٹی میں سب سے کم ڈیجٹس ہیں یعنی اس کو ایسے دیکھ لیں آسان سی بات اس ایم ون میں ڈیسیمل کے بعد یعنی اشاریہ کے بعد تین نمبر ہیں اس میں اشاریہ کے بعد بھی تین نمبر ہیں اس میں اشاریہ کے بعد ایک نمبر ہے اس میں اشاریہ کے بعد دو نمبر ہیں تو سب سے کم اشاریہ کے بعد نمبر کتنے ہیں اس والی کونٹیٹی میں ایک تو جو رقمیں جمع ہوں گی ان کا جو آنسر آئے گا اس میں اشاریہ کے بعد ہم نے اتنے ہی نمبر رکھنا ہے جتنے کم سے کم کسی کوانٹی میں ہیں تو اشاریہ کے بعد اس والی ٹرم میں کم سے کم نمبر آ رہا ایک ہم نے آنسر میں بھی اشاریہ کے بعد صرف ایک ہی ڈیجٹ رکھنا ہے تو باقیوں کو کیا کریں گے باقیوں کو ہم رانڈ آف کر دیں گے اور رانڈ آف کرنے کا پرنسپ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم ہم پانٹ سے بڑا نمبر ہٹائیں گے تو اس سے اگلا نمبر ایک بڑھ جائے گا تو اگر میں یہاں سے ایٹ کو ریموو کروں گا ایٹ کو ریموو کروں گا تو نائن ایک بڑھ جائے گا لیکن نائن ایک نہیں بڑھے گا اسے ٹین کر بھی دیں تو کوئی فرق نہیں لیکن نائن کو جب ہم میں یہاں سے ریموو کروں گا تو یہ ایک انگریز ہو کے بن جائے گا فور تو یہ بنے گا نائنٹین پوائنٹ فور کلو گرام تو جو ہمارا فائنل آنسر ہوگا that will be 19.4 کلوگرام اس کو یہاں میں نے ریموو کر کے دکھا دیا آپ اس کو یہاں ایسی رہنے دیں اور جو فائنل آنسر اسے الہدہ سے لکھتے ہیں 19.4 راؤنڈ آف کرنے کے بعد ہمیں یہ فائنل آنسر حاصل ہوگا تو میسز کو ایڈ کرنا تو آسان بات تھی لیکن جو اس نے ترم استعمال کی تھی کہ up to appropriate precision اس بات کا خیال لکھنا تھا کہ ہم نے جب میسز کو ایڈ کیا تو ڈیسیمل کے بعد سب سے کم نمبر جتنے آ رہے ہیں کم سے کم ڈیجٹس اتنے ڈیجٹس ہم نے آنسر میں رکھنے ہیں اور باقیوں کو ہم رونڈ آف کر دیتے ہیں so that was the required solution